بسم اللہ الرحمن الرحیم المرفوعات مرفوعات کا بیان شروع ہو رہا ہے مرفوعات ہاتھ ہیں ہدایت النحب اور النحمیر میں ان کو پڑا ہے لیکن یہاں پہ ابن حاجب مرفوعات کو اپنے انداز میں سمجھائیں گے تو المرفوعات یہ ترکیب میں کیا واقع ہو رہا ہے تو تین احتمال ہیں ہو سکتا تین سے زائد احتمال بھی ہوں لیکن آپ کے ذہنوں کے لئے تین احتمال ارش کرتا ہوں نمبر ایک اسے اگر ہم خبر بنائیں تو مبتدہ محضوف ہوگا عبارت ہوگی ہدا باب المرفوعات یہ مبتدہ محضوف کی خبر نمبر دو اسے ہم مبتدہ بنائیں تو اس کی خبر جو ہے وہ محضوف ہوگی المرفوعات ہازہی ہازہی خبر محضوف نمبر تین اس پہ کوئی احراب نہ پڑھیں کیونکہ یہ مقام فصل ہے اور مقام فصل جو ہے یہ محل احراب ہو نہیں ہوتا تو المرفوعات پڑھا جائیں مرفوعات کے تعریف کیا ہوا مجتمل على علم الفاعلیت ہوا کا مرجے کیا ہے اگر اس کا مرجے المرفوعات ہو تب بھی اعتراض ہے اور اگر اس کا مرجے المرفوع ہو تب بھی اعتراض ہے اگر اس کا مرجے المرفوعات ہے تو اعتراض یہ ہے کہ ضمیر اور مرجے میں مطابقت نہیں دیکھیں نا ضمیر لائی گئی ہے ہوا اور جو اس کا مرجے ہے وہ المرفوعات ہے یہ جمع مولنہ سالم کا سیکھا ہے اور ضمیر لائی گئی ہے واحد مذکر کی تو یہ مطابقت نہیں ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ قائدہ یہ ہے کہ جب ضمیر مرجے اور خبر کے درمیان واقع ہو تو ضمیر کو خبر کے مطابق لائی آجاتا ہے خبر کے مطابق لائی جاتا ہے تو اس لیے یہاں پہ ضمیر المرفوعات کو دیکھ کے نہیں لائی بلکہ اس کے خبر کو دیکھ کے لائی لائی ہیں اچھا دی اور اس ضمیر کو اگر ہم لٹائیں المرفوع کی طرف تو اعتراض یہ ہوتا ہے اضمار قبل ذکر لازم آرہا کہ مرفوع پیچھے ہے نہیں تو اضمار کو ذکر سے اضمار ذکر سے پہلے لانا جائز نہیں ہے باطل ہے تو اس کا جواب یہ ارش کریں گے مرفوع پہلے اگرچہ سراحتاً مذکور نہیں لیکن زمناً مذکور ہے کہ المرفوعات کے اندر زمناً المرفوع پایا جاتا ہے تو ہوا کا مرچے المرفوع کریں تب بھی بات درست ہے غلط نہیں ہوا یعنی مرفوع وہ ہے مشتملہ جو مشتمل ہو على علم الفائلیتی فائل ہونے کی علامت پہ یہ مرفوع کی تعریف ہے ہر وہ اسم جو مشتمل ہو على علم الفائلیتی فائلیت کی علامت پر فائل ہونے کی نشانی پر مشتمل ہو تو اسے مرفوع کہتے ہیں عالم الفائلیت یعنی فائلیت کی جتنی بھی نشانیاں ہیں یا فائل کے جتنے بھی عراب آتے ہیں کسی بھی صورت پہ یا کسی بھی طرح کا عراب ہو فائل کا تو اسے مرفوع کہیں گے فمن ہو یعنی کہ اس میں سے جو مرفوع ہیں اس میں سے ایک ہے الفائل الفائل مرفوعات آٹھ ہیں اناٹھ میں فائل کو مقدم اس لی کیا کیونکہ مرفوعات میں جو فائل ہے یہ اصل ہیں اس میں اگرچہ نحات کا اختلاف ہے کچھ کہتے ہیں کہ مبتدہ اصل ہے لیکن ابن حاجب نے وہ موقع اپنایا ہے جو کہتے ہیں کہ فائل اصل ہے مرفوعات میں اور باقی جتنے مرفوعات ہیں وہ اس سے متعلق ہوتے ہیں تو فائل جو ہے مرفوعات میں اصل ہے تو اصل کو پہلے ذکر کیا اور باقی مرفوعات کی حیثیت فرع کی ہے اور فروعات جو ہیں وہ بعد میں قائدہ بھی یہ ہے کہ اصل مقدم ہے اور فروعات مؤخر ہیں مرفوع کی تعریف ایسا اسم جو فائلیت کی علامت میں مشتمل ہو ہی بھی فائل کی تعریف پہ غور کریں ایسا اسم اسم کہ فیل کو جس کی طرف نسبت کی گئی ہو یا شبہ فیل کی نسبت کی گئی ہو یا شبہ فیل کی نسبت کی گئی ہو اور فیل کو اس اسم پر مقدم رکھا جائے علاجیہ تی قیام ہی بھی اس لیے کہ فیل کا جو قیام ہے وہ اس اسم کے ساتھ ہے جس کے ساتھ قیام ہے یا قائم ہے وہ چیز پہلے ہے اور جو قائم ہے وہ چیز بعد میں ہوتی ہے تو فائل کے طریف ہر ایسا اسم جس کے طرف فیل یا شبہ فیل کی نسبت کی جائے اور اسے اس اسم پر مقدم کیا جائے اس لیے کہ وہ فیل جو ہے اس اسم کے ساتھ قائم ہے جیسا کہ قام زیدن اور زیدن قائم ابو یہ پہلی مثال فیل کی اور دوسری مثال شبہ فیل کی اچھرے یہاں پہ لفظ آیا اس کا ترجمہ تو میں نے عرض کی لیکن سمجھ لیں آپ اس کا آسان معنی ہے کہ فیل معروف و مجھول نہ ہو اس کا معنی ہے فیل معروف و فیل مجھول نہ ہو کیونکہ فیل مجھول کا فائل نہیں ہوتا بلکہ نائب فائل ہوتا ہے فائل جو ہے وہ فیل معروف کا ہوتا ہے ٹھیک جی زید قائم ابو قائم یہ شبہ فیل کی مثال ہے و الاصل قائدہ یہ ہے بلکہ یہاں پہ اصل کا معنی قائدہ نہیں کریں گے اصل کا معنی اولا یا ارجح یا اغلب بہتر یہ ہے یا غالی برائے یہ ہے راجح بات یہ ہے یعنی کہ اصل یہاں پہ اپنے اس معنی میں استعمال نہیں ہو رہا جس قائدے کے لئے استعمال ہوتا کلیے کے لئے نہیں اصل کا مطلب ہے اولا اس لئے محشی کہتے ہیں کہ یہاں پہ اصل کی بجائے اگر اولا کا لفظ استعمال کرتے تو یہ زیادہ قرین قیاس ہوتا اصل ارجح اغلب والاصل ارجح والاغلب یا اے الاولا بہتر فائل کا فیل سے اتصال ہو فائل کا فیل سے اتصال ہو ٹھیک ہے جی فائل کا فیل سے اتصال ہو اور اتصال کے لئے ضروری یہ ہے کہ راہ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو اگر کوئی رکاوٹ ہوگی تو پھر اتصال ان کا ضروری نہیں پھر اس رکاوٹ کی وجہ سے فائل فیل کیا ہو سکتی ہے کہ فیل اور فائل کے درمیان مفائل میں سے کوئی واقع ہو سکتا ہے اس لئے جاز آجائز ہے کہ دارابا غلامہ زیدن لیکن زید یہ ہے یہ دور ہے اور دارابا ادھر ہے دارابا غلامہ زیدن زید میں اور اس کے فائل کے اندر زید اور فائل زید کا اور اس کے فیل کا اتصال نہیں ہے بلکہ ان کے درمیان ایک فصل ہے تو دارابا غلامہ زیدن کہنا درست ہے لیکن دارابا غلامہ زیدن کہنا درست نہیں یعنی کہ دارابا غلامہ زیدن میں غلام کو مفہول بنانا درست ہے اور غلام کو فائل بنانا درست نہیں وجہ کیا ہے کہ اگر دارابا غلامہ زیدن ہم کہتے ہیں تو دارابا غلامہ زیدن کے اندر اگرچہ زید مؤخر ہے اور اس کی طرف لوٹنے والی جو ضمیر ہے وہ مقدم ہے لیکن مرجے جو ہے اس کی دو حیثیات ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے اصلا اور ایک ہوتا ہے تقدیرا کہ یہاں پہ زید جو ہے مرجے اس زمیر کا یہ اصلا تو مؤخر ہے لیکن تقدیرا مقدم ہے اور تقدیرا کا مطلب رتبت یہاں اور جب کہ دارابا غلامہ زیدن اگر غلام کو فائل بنائیں تو جو زید ہے اس زمیر کا مرجے یہاں یہ اصلا بھی مؤخر ہے اور تقدیرا بھی مؤخر ہے تو یہاں پر ازمار قبل ذکر لازم آئے گا یعنی کہ جہاں ازمار قبل ذکر لازم آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ازمار قبل ذکر یعنی کہ ذکر پہلے نہ تو اصلا ہوا نہ تقدیرا ہوا وہاں باطل ہے اور جہاں ذکر پہلے تقدیرا ہو جائے تو سراحتا ذکر ذمیر کا مرجے پہلے نہیں لیکن ذمنا پایا جاتا اسی طرح دارابہ غلامہ زیدن کے اندر بھی اسی طرح ہیں جبکہ دارابہ غلامہ زیدن کے اندر احساد نہیں تو دارابہ غلامہ زیدن کہنا ممنوع ہے اور غلام کو مفہول بنانا اور زید کو فائل بنانا بالکل درست ہے اچھا یہاں سے فائل کو مفہول پہ مقدم کرنا واجب ہے چار مقام بیان کی نمبر ایک فائل اور مفہول دونوں کا عراب عراب یا عراب ظاہری نہ ہو لفظ ٹھیک ہے جی کہ فائل اور مفہول کا عراب لفظی طور پہ وہاں نہیں ہے تقدیری عراب فائل کا بھی اور مفہول کا بھی عراب تقدیری ہے تو اس صورت میں فائل کو مفعول پر مقدم کرنا واجب ہے جیسا کہ دارب موسیٰ عیسیٰ اب موسیٰ اور عیسیٰ ان کا عراب لفظی طور پہ تو نہیں ہے تو اس لئے موسیٰ کا فائل بننا واجب ہے ولی قرینہ تو یا ایک قرینہ نہ ہو قرینہ یعنی قرینہ کا تفارہ عراب پہ قرینہ منتفی ہو جائے یعنی کہ قرینہ لفظی بھی ہو سکتا ہے اور مانوی بھی ہو سکتا ہے کہ لفظی اور مانوی کوئی قرینہ نہ پایا جائے پھر بھی یعنی کہ دو اس فائل اور مفعول کٹھے ہو گئے دونوں پہ عراب نہیں فائل ہے اب قرینہ لفظی بھی ہو سکتا ہے اور مانوی بھی لفظی قرینہ ہی ہو سکتا ہے کہ فیل اگر مونس ہے اور اس کے بعد جو دو عسم آئے ہیں ان میں سے ایک مونس ہے تو اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ یہ فیل کا فائل ہے چاہے وہ موخر ہو یا مقدم اور یہاں مانوی کرینہ پایا جائے کہ مثال کے طور پر دو عسم ہے اس میں سے ایک کے اندر فائل بننے کی صلاحیت ہی نہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دوسرا جو ہے جس میں فائل بننے کی صلاحیت ہے وہ فائل ہوگا ٹھیک ہے جی یعنی کہ کرینہ بھی نہ پایا جائے دو عسم اکٹھے ہوگئے اور دونوں پہ اراب تقدیری ہے فیل کے بعد اور کرینہ بھی نہیں پایا جا رہا کہ فائل کون ہے اور مفہول کون ہے تو اس صورت میں اس صورت کے اندر جو فائل ہے وہ مقدم ہوگا مانوی کرینے کی مثال بھی سن لیں جیسا کہ اگر میں کہوں اکلا عیسی الکم مثارا اب کم مثارا تو پھل ہے اس کا مطلب ہے پھل تو کھانے کی صلاحیت نہیں رفتا بلکہ پھل کو کھایا جاتا ہے یہاں اگر میں یہ کہوں کہ اکلا کم مثارا عیسی تو یہاں پر مانوی کرینہ بتا رہا ہے کہ کم مثارا فائل بن ہی نہیں سکتا بلکہ فائل عیسی ہے یعنی کہ ہم بات کر رہے ہیں لفظی عراب نہیں ہے اور وہاں قرینہ بھی نہیں ہے پھر فائل مقدم ہوگا اور اگر قرینہ ہے تو فائل کا مقدم ہونا باجب نہیں اچھ اور مزمارن متصل یا فائل جو ہے وہ اس میں ضمیر ہو لیکن فیل سے متصل ہو فائل اس میں ضمیر ہو لیکن فیل سے متصل ہو تب بھی فائل جو ہے وہ مقدم ہوگا جیسے دربتو او وَكَعَم مفعولُهُ بَعْدَ إِلَّهِ یہاں فائل کا جو مفعول ہے وہ إِلَّا کے بعد آئے یا إِلَّا کے معنی کے بعد اللہ کے معنی کا بات إِنَّ مَا یعنی کہ إِنَّ مَا کے بعد ہو تو ان صورتوں میں بھی فائل مقدم ہوگا واجبہ تقدیم ہو یعنی تقدیم الفائل علی المفعول فائل کو مفعول پہ مقدم فائل مفعول پہ مقدم ہوگا فائل کی مفعول پہ تقدیم جو ہے وہ ضروری ہوگی اچھ جہاں سیب نے حاجب وہ مقامات بیان کر رہے ہیں جہاں پر مفعول کو مقدم کیا جائے فائل پہ وجو بھی تو پہلے مقام بیان کیا یہ تین ہوں گے کہ مفعول کی زمیر فائل سے متصل ہو یعنی مفعول کی طرف لوٹنے والی جو ضمیر ہے وہ فائل سے متصل ہے اس کی مثال قرآن پاک میں آیا اللہ حبول عزت نے فرما اذیب تعالی ابراہیم رب ہو مفعول کی جو ضمیر ہے ابراہیم کی وہ فائل سے متصل تھی تو اب مفعول کو مقدم کرنا واجب او وقا بعد اللہ یا جو فائل ہے وہ اللہ کے بعد ہو یا اللہ کے معنی کے بعد ہو اللہ کا معنی یعنی فائل اگر اللہ یا انما کے بعد ہو پھر فائل مؤخر ہوگا اور مفعول مقدم ہوگا اب اب یہاں مفعول فیل سے ملا ہوا ہے اور فائل جو ہے وہ غیر متصل ہے تو ان صورتوں کے اندر واجب تاخیر ہو فائل کو مؤخر کرنا واجب ہے آگے انشاءاللہ اگلے سب حکم موسیقی